بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی وی این این اور میں ہوں آپ کے ساتھ رومیسہ کوریشن سے ڈالتے ہیں آج کی تاتہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں کوئی ڈی نہیں کروں گا بانی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں 29 ستمبر کو بلدیاتی انتہابات کروانے کا اعلان تیرہ ماہ سے ریڈ بول کرکٹ نہیں کھیلی کافی عرصے بعد کھیلنا آسان نہیں ہوتا نسیم شاہ جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب بانی پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں کوئی ڈیل نہیں کروں گا ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو راول پنٹی کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نو مائی کی سی سی ٹی ویڈیو میں پی ٹی آئی والے سامنے لائے جائیں تو معافی مانگوں گا یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے نو مائی پر صرف انصاف چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ حکومت میں موجود ریلو کٹے فوج کو غلاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ختم کر دیں القادر ٹرسٹ کیس میں گواہ پیش کروں گا شناخت نہیں بتا سکتا ورنہ ڈالا پہن جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا امران خان نے کہا کہ جیل سے پیش گوئی کر رہا ہوں حکومت کے پاس صرف دو مہینے کا وقت ہے حکومت دلدل میں پستی جا رہی ہے یہ بیوقوف ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی میرے پاس بہت وقت ہے ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 29 ستمبر کو کروانے کا اعلان کر دیا اپنے اعلامیے میں ای سی پی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ریٹرننگ آفیسر پبلک نوٹس آویزہ کریں گے کاغذات نامزدگی سولہ سے بیس اگست تک جمع کروائے جا سکتے ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال بائیس اگست سے چھبیس اگست تک ہوگی کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں ستائیس سے انتیس اگست تک دائر ہوں گی اسی بھی کا کہنا ہے کہ خاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ پانچ ستمبر ہے امیدواروں کو انتخابی نشانات چھ ستمبر کو الورٹ ہوں گے اس دوران ایگزیکیٹیو ایتھارٹی اسلام آباد میں کسی نئی سکیم کا اعلان نہیں کریں گے فاسٹ بولر نسیم شاہ کا کہنا ہے کہ تیرہ ماہ سے ریڈ بال ٹرکیٹ نہیں کھیلی کافی عرصے بعد کھیلنا آسان نہیں ہوتا نسیم شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل ٹرکیٹ کا اپنا پریشر ہوتا ہے انجری کے بعد بالنگ کے سپیل لوٹ کو آہستہ آہستہ بڑھا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کوچ کے ساتھ زبان کا مسئلہ رہتا ہے کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا چاہیے ہوتا ہے اپنی زبان میں کوچ کو بات سمجھانا آسان ہوتا ہے فاسٹ بولر نے کہا کہ ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ کیسے بہتر ہو کر پاکستان کرکٹ ٹیم کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے ورلڈ کپ کے بعد سب غصہ نکال رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے نیت و دل صاف رکھنا چاہیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے محنت کرنی چاہیے ڈی ٹی وی اینن سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینلز دیسی ٹی وی ایسے ڈی ٹی وی اینن اور ہمارا اوٹی ٹی پلاتفارم دی ٹی وی فرکس جہاں پر آپ کو تین ہزار سے زائر چینلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں Cuando صاح Beautiful Break ہمارا باستان کام چینلز بسکری ہمارا weird ہمارا زیر Billion ہمارا سچینلز بحوارم دیست دیست دار رمضان ہمارا معمار تین جتم کی ہمارا ہمارا ساکتھ سوال علم phd اقصال شبش ہمارا بات موسیقی